آپ کیسے ہیں آپ جی سلام علیکم سنویے سنویے پہلی بات تو یہ میں نے ایچیزم لکھا ہے ٹھیک ہے ایکشلی میں کس ایڈیوز اپیڈیٹ کرتا ہوں بٹ ای تنک ایم ریشنل بلے شاہ سلام علاہ بلا کی جانا میں جی وہ گانا بہت پیار ہے لیکن مجھے ان کی تھی اچھا اچھا نہیں مجھے ان کے بیکگرانڈ کیا تھا مجھے ایڈیو نہیں ہے میں آئی کم فرم مسلم بیکگرانڈ بٹ ای کنسیڈر میسیل فراشنل آفر لسننگ ٹو گالی بن حریس آئی کانڈ آف چینج تو آئی اچھا اچھا اوہ سوری آپ مجھے سمجھ آئی ہے کس کو کس کو سنے آپ نے میں ابھی حریس کو تو میں ابھی نام نہیں لے سکتا کیونکہ وہ ابھی چینج ہو چکے میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے اب اس میں اضافہ نہ نہ کریں جو بولا تھا وہی بولیں کس کس کو سنے دیکھیں میں اپنے آپ کو مجھے کرنے دیں گے تو اپریشیٹ اوہ بھائی جو بولا ہے پہلے سوال میں ایکسپلینیشن ہی ملکہ سوال وہی ہے جو آپ نے بولا ہے وہی پوچھ رہا ہوں اتنے سنسیٹیو کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی جو بولا تھا وہی پوچھ رہا ہوں کن کن کو سنے ایسا لگ رہے ہیں کہ آپ میرے الفاظ پگڑنے کی موڈ میں ہاں تو ہوں نا موڈ میں ہوں نا موڈ میں تو بھائی جو پوچھا وہ پہلے بتائیں میں پوری بات کیوں جو سوال پوچھا وہ بتائیں میں دو منٹ پہلے آیا ہوں میں دو منٹ پہلے آیا ہوں یا پچیس سال پہلے آیا ہے مجھے ایک تپروان ہے جو آپ نے بولا ہے وہ کیا ہوگی ہے مجھے لکھنے دیں گے تو رکھوں گا کن کن کو سنے کن کن کو سنا ہے اپنے پہلے اپنی پوری بات رہتی ہے کن کن کو سنا ہے کن کن کو سنا ہے آچھا میں ریپیٹ کر دوں دو بندوں کا نام لیا تھا دو بندوں کا جو نام لیا تھا کن کن کو سنا ہے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے حارس اور غالب کو سنا ہے پر ابھی جو حارس بھائی ہیں ایٹنکیو رک جائیں اتنی سی بات تھی اتنا ٹائم لے جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا ہو کیسر بھائی آپ چھپ کر جانا میرا بھائی مشکل سے تو جواب دیا ہے آپ شوڑ ڈال دیا ہے اچھا کیسر بھائی پوچھتے تو انہوں نے پاٹے جواب دینا تھا کیسر بھائی یار کیا ہو گیا ہے میرا بھائی کیا ہو گیا ہے یعنی کیسر بھائی اس کا مطلب ہے سیکولر ہو ایتھیسٹ ہو سب سے پہلے ان میں سے اکل کے بعد جو دوسری چیز جاتی ہے وہ جاتی ہے سبر اچھا کیسر بھائی آپ یہ پوچھتے انہوں نے ترنت جواب دے رہا تھا میں نے پوچھا ہے تو انہوں نے مجھے ادھر جا بھائی سپیلنگ تو ٹھیک کر لو جن سے ایتھیسٹ سیکھا ہے آپ نے ان کی وجہ سے میں یہ آپ کو تصدیق کروارا تھا کہ آپ کے ٹیچر ٹھیک نہیں ہے آپ کو سپیلنگ ہی بیسک نہیں آتے ایتھیسٹ کے سوری جی اچھا جی آپ نے ان دو لوگوں کو سنا پھر آپ بدل گئے آگے چلئے پھر تو پھر اب میری بات پوری ہونے دیں گے پھر واپس مجھے کاٹنے والے ہیں اگر یار نہیں بات سمجھ جاتی یا کوئی ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز ریپیٹ کرتے وہ پرسنلی لے کر جاتے یا تو ہے نا کہ ہم آپ سے کہیں کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں جو آپ نے نہیں کہی لیکن آپ کی کہی ہوئی بات کو اگر کبھی کسی چیز پہ ہو تو وہ ایک کنورسیشن بیلڈ کرنے کے لئے کوئی ضروری چیزیں ہوتی ہیں اگر کوئی سوال ہوگا کیسر بھائی کا یا ہمارا تو وہ رکھنے کا ہمیں حق تو ہے نا آپ تو میں نے بات ہی نہیں رکھی اور آپ تو پتہ نہیں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں پھر بعد ذاتیات پر چلی جاتی ہے ایتیزم بھائی کریون کریں ہم چلیں تو جناب دیکھیں پہلے بات تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ لوگ یہ سب ڈسکورس کر رہے ہیں بڈ آئی وڈ اپریشیٹ کے میں تھوڑے بات کہنا چاہ رہا تھا پہلے بات تو مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ کبھا آن لائن ہوتے ہیں میں نے تین چار باتیں بھی لکھ کے رکھی ہیں تو اگر آپ پلیس سن پائے نا تو میں بہت مہربانی آفی اور حامر بھائی میں ماذا چاہتا ہوں پر ٹھیک ہے میں تھوڑا کیسر بھائی سے تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں نہیں تھوڑا میرا مجھے تو اب آپ سے بہت کیوریس میں تو اب اتنا آپ نے جو بات کی ہے مجھے اتنا مضا ہے مجھے لگا ہے آپ جنمن وہ ایتھیس ہیں جن کا مجھے انتظار تھا تو یہ تو کیسر بھائی سے میں ریکویسٹ کر کے آپ سے بات کروں گا اچھا کیسر بھائی جارے تھا نہیں کیسر بھائی پلیس اگر آپ سے بات کرنا ہے تو میں لیے بہت اچھی بات ہے نہیں کیسر بھائی آپ آمر بھائی سے بات کرنا ہے نہیں آمر بھائی دیکھیں میں آمر بھائی میں آپ کا اپریشیٹ کرتا ہوں I like your style it's very good نہیں نہیں بھائی سوری نہیں بھائی سوری ایسے نہ کریں ایسے نہ کریں تو یہ ٹھیک ہے چلے میں یہ بول رہا ہوں ایسے میں بولوں کھر سوری سوری سن لے درہ آپ نے سن لے درہ کیا ہوگا آپ کا ازم کیا ہے چھوڑا سا پہلے بتا دیں میں وہ ہی بتانے لگا ہوں آپ کو کہ میں I come from a muslim background and after listening to پہلے بھی but listening to حریصان گالپ چھوڑا سا it like turned out to be a final nail in the coffin اور بھائی ازم کیا ہے بھائی ازم تو بتا دو رہا ہوں بھائی اتنے کیوں بھائی ازم بتاؤ نا میں اڈر گیا تھا وارکٹ اتنے بجے کھلی تھی دکار میں ایک سیکنڈ دیجئے گا میں شاید میری بات ان کو سمجھ آ جائے ایسر بھائی آپ کا ہی شبر ہے ایٹیزم صاحب ایشو یہ ہے کہ آپ سنو بیک سٹیج سے یہاں پہ آئے ہیں تو جو آتا ہے نا کولر اس کو صرف اپنا آپ نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں وہ سارے لوگ نظر آ رہے ہیں جن سے ہم نے بات کرنی ہے تو ہم تھوڑے سے رش میں اس لی بھی ہوتے ہیں کہ جو جس چیز پہ ٹائم دینا ہوتا ہے اگر اس چیز کا ٹائم ان چیزوں پہ لگ جائے تو فائدہ نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ آپ کا ازم کیا ہے بھائی جو ازم ہے وہ بتا دیں اگر آپ اس کی وضاحت میں لمبی نہیں جہاں سے پتا چلے گی ہمیں خود پوچھ لیں گے بھائی ہمیں سمجھ نہیں ہے یہ سمجھاتے تو یہ سب لوگوں سے بات کر رہی ہوتا ہے آپ کے پیچھے نو لوگ ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں اور وہ نو بھی اس لیے ہیں کہ نو سے زیادہ گنجائش نہیں ہے جو باہر سے لوگ ہیں بھی وہ اس سے زیادہ ہیں تو پلیز ازم کیا ہے جواب دیجئے آگے بڑھیں اچھا آئی انڈسٹینڈ آئی انڈسٹینڈ کہ آپ لوگوں کو ازم اس لیے نہیں پوچھ رہے سٹریم کا ٹاپک ہی ہے بھائی یہ کیسر بھائی کی سٹریم ہے آپ شاید مجھے دیکھ کر آپ کو گلتی لگ رہی ہے ایسی بات نہیں کیسر بھائی کی سٹریم ہے ٹھیک ہے وہ کافی غیر حدریوں کا ان کا پر جرمانہ ہے بٹ ان کا ٹاپک ہے is your ism better than islam اب ism جب آئے گا تو آپ سے ism ہی میرا بھائی پوچھیں گے اس لیے مجھے ہوا کہ جی میں یہاں سے آیا وہاں گیا بھائی اپنا ism پیارے بھائی بتا دیں میں نے آپ کو بتا تو دیا میں نے بتا تو دیا کہ I come from a muslim background I turned and I am a rational but I don't know if I belong to a ism but I think if the information is good enough rationalism یعنی rationalism آپ follow کرتے ہیں yes yes ٹھیک ہے rationalism کو تھوڑا define کیجئے گا rationalism یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو rational دیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ایک ڈاغما کو پولو کریں جس میں کہ you know کچھ predefined چیزیں ہیں ریشنلیزم کو ریشنلیزم کو ریشنلیزم کو define کریں ریشنلی دیکھنے کو ریشنلیزم کہتے ہیں تو ریشنل کو define کریں ریشنل کہتے ہیں ریشنل کہتے ہیں ریشنل کہتے ہیں کہ جو آپ کی منطق کو جو چیزیں آپ you don't associate yourself through predefined جو چیزیں آپ لکھ جا چکی ہیں you you see things rationally thank you ریشنل کو دوبارہ define کرنا ہے اور اب اس کی بار اپنے منطق کو بھی define کرنا ہے کیونکہ آپ نے definition کسی چیز کی بھی پیش نہیں کی میں نے بتایا آپ کو ریشنلیزم جو وہ ہوتا ہے جو آپ چیزوں کو ریشنل لیتے ہو آپ ڈاغما کو follow نہیں کرتے this is what ریشنلیزم کیا ہے کیسر بھائی میں اتری در میں کیسر بھائی میں ختم کر دیتا ہوتا ہوں اگر کوئی بندہ نہ نہ چلے میں ختم کر دی صحیح بات ہے یہ آپ کا حوصلہ ہے کہ اب آپ اس کو time بھی دیں گے بھائی کو اس کو موقع بھی دیں گے میں آپ کو پڑھ کے بولتا rationalism is a philosophical position that emphasizes the role of reason in acquiring knowledge and understanding the world یہ چیز جی پیٹھی ہے really کیاٹ جی پیٹھی ایتھیزم ایتھیزم نا کرے میں ایک موقع دے میں نے آپ کو بولا میں جی چیز جی پیٹھی نا کرے میں آپ کو ایک موقع دے سکتا ہوں یہ definition نہ پڑے مجھے آپ کی آواز سمجھ نہیں ہے نا دیکھیں کیا میں نے ارض کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک friendly gift دے سکتا ہوں یہ definition واپس لے لیں یہ بڑا مسئلہ بن جائے گی آپ کے لیے نہیں میں نہیں لے رہا واپس نہیں لے رہے واپس ٹھیک ہے یہ ایک گھنٹہ آٹھ منٹ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آپ کو تیرے خیراب آگے بڑھتے ہیں اچھا میں آمر بھائی بات کریں گے میں سے اس سوال کو آگے کیسے بھائی آپ کر لیں میں تو میں تو وہاں ختم کر دیا تھا وہ definition کے اوپر آپ take over کریں بہت شکریہ اگر لگا تو میں آپ سے جاتے لوں گا بہت شکریہ آپ کا سر اچھا یہ اس وقت آپ ریشنلسٹ ہیں آپ وجود خدا پہ ایمان ہے آپ کا مجھے لگتا ہے کہ current جو ہمارے پاس میں چیزیں ہیں you cannot know the existence of God right now why کیوں آپ کر دیں اگر آپ proof کر سکتے ہیں تو نہیں وہ تو بات بھی بات ہے کہ میں نے کیسے proof کرنا میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ another word آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ proof نہیں ہے therefore ہم خدا کو نہیں مان سکتے yes right now خدا کو کوئی proof نہیں ہے کوئی proof نہیں ہے اور خدا کے بارے میں کس طرح کا proof ہونا چاہیے کوئی idea ہے آپ کو خدا کے بارے میں proof ہونا چاہیے i don't know جیسے for example اگر میں بولتا ہوں کہ یہ سامنے والا person exist کرتا ہے تو میں باقی سے بوچوں گا بھئی ہاں تجھ کو بھی دیکھ رہا ہے ہم لوگ evidence جو کیا بولتا اس کو گواہی ہوتی اس پہ بھی ہم لوگ believe کرتے ہیں کہ باقی لوگ کو بھی اگر سامنے والا person دیکھ رہا ہے اور میں اسے communicate کرتا ہوں اور چیزیں ہم نے lane lane ہوتا ہے تو وہ ایک proof ہے کہ سامنے والا بندہ exist کرتا ہے یعنی یعنی جو empirically verifiable چیزیں ہیں بسیلی وہی آپ کے لئے میں آ رہے ہیں اب مجھے exactly آپ نے جو بولا اس meaning نہیں بتا آئی اپولوجائز فور دیکھ سکتے ہیں سونگ سکتے ہیں and so forth اس طرح کی ہواسے خمسہ ہیں make sense make sense دیکھیں problem یہ ہے کہ آپ empirical standard کو satisfy کرنے والا evidence مانگ رہے ہیں جبکہ آپ نے اپنے آپ کو rationalist کہا اور جو definition میں نے آپ سے کہی تھی آپ واپس لے لیں آپ نے وہ واپس نہیں لی تھی تو اس definition کے مطابق تو یہ fit ہی نہیں بیٹھتی ہے کیوں کیونکہ آپ empiricism والے ہیں rationalism والے نہیں ہیں نہیں جیسے میں نے کہا آپ مجھے exact definition empiricism کے نہیں پتا ہے پر rationalism کی جو definition آپ کو بولی ہے کہ it emphasizes the role of reason in acquiring knowledge and understanding the world یہ basic definition therefore no empiricism require سر میں نے جیسے کہ مجھے empiricism ہم Muslims is disparity کو unnecessary سمجھتے ہیں ہم empiricist بھی ہوتے ہیں اور rationalist بھی ہوتے ہیں لیکن جو empiricist ہیں ان کا تقاضہ ان کا وہ یہ posit کرتے ہیں کہ جو source of knowledge ہے یا جو claim based آپ کرتے ہیں کسی چیز پر وہ صرف empirically verifiable چیزوں پر ہو سکتا ہے دیکھنا سننا ہوتے ہیں وہ zیادہ empiricist ہوتے ہیں وہ rationalism نہیں ہوتے ہیں وہ rationalist خود کو کہتے ہیں جو rationalism جس کی definition آپ دے رہے ہیں یہ تو ایتیزم کے خلاف جاتی ہے لیکن اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ کی ان معاملات میں جو reading ہے وہ شاید ابھی مکمل نہیں ہے تو میں غلط تو تو اس بیس پہ کیا یہ fair ہے کہ آپ مسلم background سے آئے آپ کے پاس سینکڑ و برس کی ایک تاریخ ہے اور آپ نے اس سب کو denounce کر دیا based on your lack of knowledge is that fair تو rationalism بھی کوئی نیا نہیں ہے یہ بھی پران ہے میں نے بھی عرض کیا ہے کہ جس rationalism کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے ہم rationally بغیر خدا کو یہ کہے کہ نہیں خدا میرے سامنے آئے گا اور بات کرے گا تو میں پھر اسے مانوں گا یہ ریشنلی سنتیجے پہنچ سکتا ہوں کہ خدا ہے that's me but that cannot be you as an atheist you have to be an empiricist سوری بھائی ایک سوال اگر آپ اجازت دیں اس کے بعد باقی میں ان کی help کرنا چاہ رہا تھا but you think it's perfection but I don't think it's perfection and it does not seem rational to me کون سا آپ کے پاس ایسا empirical evidence ہے جس کی base پہ سنتیج پہ پہ ماریاں ہوتی رہتی ہے اور کبھی دو بچے پیدا ہو جاتے ہیں کبھی ایک بچے کے اندر عجیب سا ان میں کام وہ ہوتا ہے یہ ہم چلے گئے لو ہنگنگ فروٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں فلوسفی کی یہ جتنی چیزیں ہیں جو problem of evil ہے یہ بڑا عرصہ پہلے نولیج تھوڑا لیٹ پہنچتا ہے which is fine لیکن جو سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ اگر آپ جس فلسفے کو استعمال کرتے ہوئے آپ کسی ایتھییس سے متاثر ہوئے جب آپ کو اس فلسفے کی مکمل سمجھ ہی نہیں ہے کیا یہ فیر ہے کہ آپ ایک اسٹیبلش سسٹم کو چھوڑ دیں لیک اف نولیج کی بیس پہ نہیں جیسے میں نے کہ اگر کچھ چیزیں آپ کو ایرراشنل لگتی ہیں جب کہ آپ کا ایڈیولوجی یہ کلیم کرتا ہے کہ ایک بھی ایمپرفیکشن نہیں ہے تو اگر آپ کو تھوڑی بھی ایمپرفیکشن ملتی ہے تو نہیں کرتی ہے اور اگر ایڈیولوجی یہ ہو کہ اس کے اندر جو پرفیکشن آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گی تو پھر آپ کو ایک کنسیسٹنسی نظر آ جائے گی نہیں پر جو وہ یہ کسی چیز میں ایمپرفیکشن نہیں ملے گا اگر ایڈیولوجی یہ ملے ریلیجن کیا بات کر رہے ہیں اس کو آفر ہی نہیں کیا گیا تو پھر ٹھیک ہے آپ کہ یہ کہا جائے کہ یہ بیماری نہیں ہے موت نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور دوسری طرح آپ یہ کہا جائے کہ وہ جس پرفیکشن کی بات کر رہے تمہیں اس میں اگر یہ کلیم ہے کہ اس میں آپ کو نہیں ملے گا تو دیفنیٹلی بیٹ ایڈن ایسا کلیم کیا گیا ہے بات آوز بیلہ اگزیکلی یہی کہا گیا ہے کہ بے شاک انسان کو مشکل میں یا مشکل کے لیے پیدا کیا گیا دنیا میں آسانی کا کونسپٹ یہ کرسچینٹی کا ہے خدا ہیں سمجھتے تھیولوجی کو نہیں سمجھتے فلوسفی کو نہیں سمجھتے جب ان کی دیو انفرمیشن بے آپ کوئی اپینین بنائیں گے تو بھئی ہمارا کوئی کلیم نہیں ہے کہ اس دنیا میں آپ کو پرفیکشن ملے گی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فائن ٹیوننگ آرگومنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو رابابل ہیں انلیس کہ کوئی ڈیزائنر ایسا ہو جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہو اس کے سائز میں تھوڑی بہت کمی ہو جائے یہ اگزیسٹ نہیں کرے گی تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو اگزیسٹ نہیں کرے گی اس کے سامنے جو دو پلانٹس ہیں اگر اپنی جگہ سے ترجیکٹری تھوڑے سے اگر ہٹ جائیں یہ اگزیسٹ نہیں کرے گی اس کا چاند کے ساتھ جو ریلیشن شیپ ہے ٹوانٹی ٹری پوائنٹ فائی ڈگریز کا جو ٹیلٹ ہے اگر اس میں تھوڑا سا تغیی اور آ جائے یہ سروائیو نہیں کرے گی کوئی کارل سیگن نے دو کنڈیشن دی تھی کسی سیارے کی سروائیول کے لیے تو اس زمانے کے ایتھی کہتے تھے کہ دو تو ہوئی سکتی ہیں بھئی اتنی بڑی کائنات ہے اس کے اندر کسی جگہ پہ اگر دو وہ کنڈیشن ہو گئی ہیں وارد تو سکتا ہے اور ایک بھی پیچھے ہٹ جائے ایک بھی نکل جائے وہ سیارہ اگزیسٹ نہیں کرے گا تو میں صرف پلانیٹ ارث کے حوالے سے اس کی پرفیکشن کو میں جب دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی اپنی اکل کو استعمال کرتے ہوئے کہے کہ یہ ایکسیڈنٹل ہے آپ کی اکل میں بات آتی ہے بیسے ٹھیک ہے پہلے آپ نے یہ بات کہ یہ پرفیکشن کا اسلام کلیم نہیں کرتا میں نے کہا بھی نہیں تھا کہ اسلام کلیم کرتا یہ بات آپ نے لائی ہے کہ پرفیکشن اس دنیا میں اس کا ریفیوٹ کرتے ہوئے وہ بات کہی تھی پرفیکشن میں نے جب میں ایکشوڈی آپ نے کہی تھی آپ کنفیوز کر گئے تھے ایک چیز کو یوں ہے اگر میس اور انرجی کی ڈسٹریبیوشن ریکوائر جتنی ہے ہمیں اور امیڈیٹلی افر دی انسپشن افر دس یونیورس اس کے اور اتنے امپروبابل ہیں کہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ اس کو ساری کائنات کے ایٹمز اکٹھے کرنے تو وہ بھی کم پڑ جائیں گے میری اقل یہ کہتی ہے آپ کی اقل یہ کہتی ہے یہ ایکسیڈنٹ ہے لیکن یہ آپ کو بھی بتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیرلی فورٹین بلین سالوں سے ان کنیکٹڈ رینڈم سٹوکیسٹک ایر ریشنل ایکسیڈنٹس ہو رہے ہوں اور میں اور آپ اس وقت آپ اس میں بات کر رہے ہوں اس پرفیکشن کی وجہ سے جو ہمیں علاؤ کرتی ہے میں بولوں شور پہلی بات تو وہ پرفیشن والی بات ہوگئی اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کے بہت ساری چیزیں ہیں جو فائنلی ٹیونڈ ہے پر آپ یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا ہمارے پاس میں سکیل ہے کتنا بڑا یہ یونیورس ہے جو بلین اف گیلکسی جو ہیں اس پہ ہماری ریچ تو پہلی اتنی کم ہے کہ ہم کو پتا بھی نہیں ہم بہت میری گیلکسی میں ہم کو پتا باقی ہم کو پتا بھی نہیں تو اتنے گیلکسی میں اتنے کوئنسی دنسز ہونا میں ان گیلکسی کو انکلوڈ کر رہا ہوں وہ کائنات کی اندر ہی ہیں ہاں ٹھیک ہے ہمارے نولیج بہت ہی کم ہے سائنس ابھی ای ای دنس ترقی کی ہماری پہنچ بہت زیادہ آگے تک نہیں گئی ہے اتنے بلین اتنے بلین گیلکسی میں آپ کہہ رہے کہ اتنی ساری فائن ٹیونز اگر ہیں تو ایک جگہ پہ ایسا ہونا ٹھیک ہے ہوں بھی سکتا ہے ہم سائنسی تحقیق کے نتیجے میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ فیوچر ہمیں اور بھی اس طرح کی جگہ مل جائیں کہ جہاں پہ زندگی ممکن ہو سکتی ہے اسی کو ایمان کہا جاتا ہے ایمان نہیں کہا جاتا اس کو ریشنلزم کہا جاتا ہے اگر آپ کو آس پاس میں بتا دیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سائنس ایسی جگہ کو دسکور کر لے گی جیسی زمین ہے کیونکہ ہم کو اور نہیں ملتی جا رہی ہیں so یہ آپ کو ریشنلزم بیسٹ سٹائیٹمنٹ پیوری فیئی نہیں یہ ریشنل ہے آپ کو اگر آپ کو جیسے ٹائم جا رہا ہے آپ کو نئی گیلیکسی جو سولر سسٹمز ہو رہے ہیں تو یہ تو منطق کہتا نا کہ اور بھی ہوں گے فرشور منطق کون سی منطق کہتی ہے استقرائی استقراجی میں نے مدد کرنی چاہی تھی سر بھائی آپ بھی بڑے تیز میں نے بھی کرنی چاہی تھی سر میں نے بھی کہا تھا سٹیٹمنٹ واپس لے لیں اور وہ نہیں چاہتے ہیں تو میں کیا کروں نہیں میں کیوں لوں گا سٹیٹمنٹ لیکن وہ سٹیٹمنٹ کے مطابق تو آپ empiricist ہے اگر empiricist ہیں تو آپ یہ ایمان کیسے رکھ سکتے ہیں کہ سائنس ایک دن اس مقام پہ پہنچ جائے گی کہ ہمیں اور بیس راگی پرفیکٹ گیلیکسیز مل جائیں گی جیسی ہماری گولڈی لوگ جو جو زون ہے نہیں میں نے یہ نہیں کہ مل جائے گی but chances ہیں کہ مل سکتی you literally did say that نہیں نہیں میں نے یہ کہا ملے گی میں نے یہ کہا ملے گی نہیں کیا کہا نہیں ملے گی میں نے کہا کہ chances ہیں لگتا تو ہے کہ ملے گی جتنا بڑا universe ہے chances تو کسی چیز کے بھی ہو سکتے ہیں but again جو چیز آپ miss کر اگر ہو سکتی ہے تو دیکھیں نا ہو سکنے کی بیس پہ آپ یہ کہیں کہ مجھے چونکہ مل گئی ہے therefore American clue یہ نہیں ہے حالانکہ وہاں بھی اگر آپ کوئی چیز مل جاتی ہے میں اس دنیا میں کہیں کوئی مل جاتی ہے کوئی نئی زندگی مل جاتی ہے مجھے کوئی حیرت نہیں لیے رحمت نہیں کہا عالمین کے لیے کہا لیکن وہاں پہ بھی جو کنڈیشنز ہیں وہ اتنی میتھمیٹیکل ایمپروبابل ہوں گی کہ اگر آپ کو کوئی اور مل جاتا ہے تو آپ کا ایمان اور پکا ہو جانا چاہیے کہ یہ کریٹر کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک ہو گیا ہے which is میتھمیٹیکل ایمپروبابل بائی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ پتا ہے ایک پروسس کی لیئرز کو سمجھے ایزم بھائی آپ نے کہا کہ بہت سی اینٹیں ہم نے پھینکی بہت سا سیمنٹ ہم نے پھینکا بہت سا پانی ہم نے پھینکا ہوا سے اور وہ ہر طرف بکھر گے پانی ہی اور یہ ساری چیزیں پھینکی لیکن میتھمیٹیکل پرسیزن کے ساتھ ایک ایسا مکان جس میں کتنی اینٹیں چاہیے تھی وہ بھی کلکولیٹ ہو گئی کہاں کھاں چاہیے وہ بھی کلکولیٹ ہو گیا سیمنٹ کے ساتھ کتنی ریت مکس کرنی تھی وہ بھی میتھمیٹیکل بیلنس میں مل گیا اور اس کے بعد کتنا پانی چاہیے تھا وہ بھی مل گیا اور ساری ترتیب بھی بن گئی اور پائپوں کے لیے جگہ بھی چھوڑ دی گئی اور اس کے اوپر چھت بھی ایسی پڑی کہ وہ بھر نو سیر دس اکلیت دس ایسی ایسی نو مہتر ہاو یو کم اکرس دس ایسی جو مرزی آپ کہ لیں ٹھیک ہے آپ اس کو رینڈم کہتے ہیں بڈ مجھے لگتا نہیں باقی جو ایتھیس کہتے ہیں کہ یہ رینڈم لی بیسی آنسور یہ کہ ہم کو نہیں بتا رادر یہ آنسور ہے لیکن ایتھیس تو یہ نہیں کہتا کہ ہمیں نہیں پتا ایتھیس تو claim ہے پہلی بات تو ایتھیس جو بیسی یہ کہتا ہے کہ اس کی بس اتنی سی دیفنیش ہے ایتھیس بھائی اللہ حافظ اسی لیے کیس بھائی میں تین منٹ کے اندر اللہ حافظ مگر ماشا اللہ مگر لوگوں کو سیکھنے کم ملا ہوگا مین مگر ریاکشن ماشا اللہ مگر مگر